ہیلو فرینڈز ایمے کے فوڈز میں آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے آج ہم منانے جا رہے ہیں میٹھی پوریوں کی ریسپی میٹھی پوریوں کی ریسپی یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت کرسپی ہوتی ہے باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ تو چلیں اب ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے سوجی سوجی ہم نے لے لی ہے ہاف کے جی ہمارے پاس سوجی ہے کپ کی کوانٹیٹی میں یہاں پہ جو میرے پاس کپ ہے تین کپ ہماری سوجی بنتی ہے ہاف کے جی اسے ہم نے موٹی چھننی سے اچھی طرح چھان لینا ہے سوجی کو سوجی چھاننے کے بعد ہم نے اسے ایک سیپرٹ باؤل میں لے لینا ہے سوجی کو سیپرٹ باؤل میں سے شامل کرنے کے بعد اوپر سے ہم نے اب اس میں دودھ شامل کر دینا ہے یہاں پہ ہم دودھ شامل کر رہے ہیں ڈبے والا آپ ڈبے کی جگہ فریش دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ڈبے والا دودھ یہاں پہ میں شامل کر رہا ہوں تین ڈبے ایک پاؤ دودھ تھا تو یہاں پہ ہمارا تین پاؤ دودھ شامل ہو رہا ہے تین کپ جو میرا کپ تھا وہ تین کپ دودھ بنتے ہیں دودھ یہاں پہ شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر دینا ہے دودھ ہم سوجی اور دودھ کو مکس کرنے کے بعد اسے ہم نے سیپرٹ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جس میں ہماری دودھ میں سوجی رائس ہوگی اس کے بعد اوپر سے یہاں پہ میرا پاس ایک کپ کھویا ہے یعنی کہ ہمارے پاس آدھا پاؤ یہاں پہ کھوئے ہے کھوئے سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سوفٹ پوریاں بنتی ہیں باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ کھویا ڈالنے کے بعد اسے ہم نے اچھی طرح چمچے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کھوئے کے ہمارے پاس کوئی لمس نہ ہو کھویا مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے باہر سیپرٹ کسی گرم جگہ آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جس میں ہماری سوجی رائس ہوگی گارنشنگ کے لیے اوپر سے یہاں پہ میں نے بادام لے لیے ہیں بادام کو ہم نے باری باری کاٹ لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایجی میدہ ہے میدے کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے چینی ہم نے لینی ہے اپنی پاودر فارم میں اگر آپ کے پاس پاودر فارم میں چینی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے چینی کو پہلے پاودر فارم میں کسی چوپر میں یا جگ میں کر لینا ہے ایک کلو میدے میں یہاں پہ ہماری جا رہی ہے آدھا کلو چینی پاودر فارم میں پاودر فارم میں ہونا بہت ضروری ہے چینی اس کے بعد یہاں پہ ہماری جو سوجی کھوئے اور دودھ کا بیٹر بنا تھا یہ دیکھیں ہمارا بیٹر اچھے سے تھک ہو گیا اور ہم نے اسے ہاتھ سے ایک بار مکس کر لینا ہے تاکہ کھوئے کا کوئی بھی لمس ہوں تو پھر وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے چینی اور یہاں پہ ہم نے میدے کو بھی ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ چاروں طرف چینی اچھی طرح مکس ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ چینی ہے اور کہیں پہ نہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آدھا پاؤ یعنی کہ ایک کپ ہی ہم نے گھی شامل کر دینا ہے کوانٹیٹی کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے گھی ہم نے یہاں پہ اپنا آدھا پاؤ شامل کر کے وہ بھی اچھے سے میدے اور چینے میں مکس کر لینا ہے گھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہاتھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر وہ جو ہمارا دودھ اور سوجی کا بیٹر تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اسی بیٹر میں یہ ہمارا اچھے سے ڈو ریڈی ہو جائے گا اس میں آپ نے پانی مزید اور نہیں شامل کرنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ڈو تھوڑا سخت ہے تو آپ اوپر سے گھی شامل کر سکتے ہیں تھوڑا اور ورنہ دودھ پانی اور کچھ اس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی بیٹر میں ہماری ڈو اچھے سے ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے ڈالڈا کا گھی لے لیا ہے آپ کوئی بھی گھی لے سکتے ہیں جونسا آپ لینا چاہیں اور وہ ہم نے گرم کرنے کے لیے جو ملٹ ہو جائے گھی رکھ دیا ہے اپنی کڑائی میں یہاں پہ ہم نے پیڑے بنا لیے ہیں پیڑے بنانے کے بعد میدہ میں تھوڑا سا اسے ہم نے یہاں پہ پیڑا بنا لیا ہے میدے میں ڈال کے اور اسے اچھی طرح ہم یہاں پہ بیل لیں گے یہ جو پوریاں ہیں ان کی جو روٹی کی طرح ہم بین لیں گے یہ نہ زیادہ باریک ہم اسے بیلیں گے نہ زیادہ موٹا میڈیم ہم اسے رکھیں گے اور یہاں پہ ہم نے گلاس سے اپنی میڈیم سائز کی پوریوں کو شیپ دے دیا ہے آپ نے میڈیم سائز کی سمال سائز کی جیسے بنانی ہے وہ آپ کی مرضی ہے پوریوں کو شیپ دینے کے بعد ہم نے پہلے گھی کو چیک کر لینا ہے اس میں ہم نے بہت دیان رکھنا ہے کہ نہ ہمارا گھی بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے ورنہ ہماری پوریاں جل جائیں گی ورنہ اوپر سے کلہ راجے گا اور اندر سے نہیں ہوں گی یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے میڈیم ہائی فلیم پہ گھی کو گرم کیا تھا پھر میڈیم لو فلیم کر دیا اور پوریوں کو میڈیم لو فلیم پہ ہم نے پکانا ہے ایک سائیڈ سے جب پوریوں میں کلر آ جائے گا جب سائیڈوں پہ کلر آنا شروع ہو تو مطلب ایک سائیڈ سے ہو گئی ہے پھر دونوں سائیڈ سے ڈن کر کے جب اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تو آپ نے اب پوریاں اٹھا کے سیپرٹ کسی چھنے میں رکھ لینی ہے جب آپ اسے رکھیں گے تو وہ اتنی ہارڈ فار میں نہیں ہوں گی لیکن تھنڈی ہونے کے بعد یہ بہتی کرسپی اپنی شیپ پکڑ لیں گی ایک بیچ کے پوری کے ہونے میں میکسیمم لگیں گے فائف ٹو سکس منٹ اور یہاں پہ ہماری ٹیسٹی سی پوریاں بن کے ریڈی ہیں یہ بہتی اچھی ہوتی ہیں باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ یہاں پہ ہم اسے گارنش کر رہے ہیں تھوڑے سے کھوئی کے ساتھ اور پھر ہم نے اوپر سے جو اپنے بادام ڈالے تھے وہ ہم اوپر سے گارنش کر دیں گے یہ ہماری ایک پلیٹ ہو گئی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری بہتی ٹیسٹی سی پوریاں بن کے ریڈی ہیں آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں آپ اسے رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں کسی سیل باکس میں رکھ کے آپ اسے ایک مند تک آرام سے یہ کرسپی رہتی ہیں خراب نہیں ہوتی اور پھر دوسری پلیٹنگ لے ہم نے آپ کے کریم لے لی ہے بادام کی گارنش کیا اور یہاں پہ ہم اسے کریم کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ بہتی ٹیسٹی بنتی ہیں انہیں بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کریں اور ایفی مزید ٹیسٹی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو